اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسی ایم جی دوستو آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں اور آج ہم جس آئیڈیا میں بات کریں گے وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک بزنس کا آئیڈیا ہے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور پر جو بہت ہی دریب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ایک لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی کام شروع کر سکے ہیں یا جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے والد پچاس ہزار بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی کام شروع کر سکے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ آئیڈیا ہے خاص طور پر اور اس آئیڈیا پر بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ دوستوں سے دو تین باتیں کرنوں کیونکہ وہ لوگ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میں ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اب نیگٹیو حضرات بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ نیگٹیو بھی ہیں جو کہ بس صرف یہی بات کرتے ہیں کہ آپ تو یوٹیوب چینل چلانا چاہتے ہیں اور آپ اس پر ہرننگ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سب نیگٹیو حضرات کو بھی اور جو بھی منفی سوچ رکھتے ہیں ان کو بھی اور آپ سب دوستوں کی بھی علم کے لیے ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کے یوٹیوب چینل پہ پچاس ہزار سبسکرائبر ہیں اگر تب جا کے ایوریج لی آپ بہت بھی زیادہ اگر کمائیں گے تو چار سو ڈالر کے قریب آپ منفی کما سکتے ہیں وہ بھی وہ آدمی جس کے پچاس ہزار سبسکرائبر ہیں تو آپ خود دیکھئیجئے کہ یوٹیوب کتنی انکم کسی کو دیتا ہے تو میرا مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی پیسے کو فوکس کرنا ہوں اگر ایسا میرا مقصد ہوتا تو آپ کے سامنے مجھے چار سے پانچ مہینے ہو گئے ہیں میں صرف ویڈیو بھرانے بھی فوکس کرتا ہوں اور لوگوں تک انفرمیشن پہنچانے بھی فوکس کرتا ہوں کہ لوگوں کو صحیح انفرمیشن جائے کیونکہ یوٹیوب کے اوپر اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ جو ہے اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے لوگوں کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور لوگ کبھی کبھی اس جھوٹے پروپیرنڈے میں آگے اپنے بہت سارے نقصانات بھی لے لیتے ہیں تو جہاں تک مجھے لگتا ہے جو چیزیں میرے علم میں ہیں جو مجھے پتا ہے جو میں نے اپنی لائف میں سیکھی ہیں یا جن چیزوں کا مجھے علم ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں تک وہ چیزیں سب تمام دوستوں تک تمام لوگوں تک صحیح حالت میں صحیح شیپ میں پیش کر سکھوں تو جتنے بھی دوست نہ چاہے وہ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے وہ میرے اس چینل کو دیکھتے ہیں تو میرا مقصد صرف آپ لوگوں تک صحیح انفرمیشن پہنچانا ہے اور نئے سے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اب آئیڈیاز کے اوپر اکثر چیز وہی جو میں نے لاسٹ ویڈیا میں بھی بولی تھی کہ آئیڈیاز تو ہزاروں لوگ آپ کو دے رہے ہوں گے آئیڈیاز تو بہت ہیں مگر کمفرٹ زون کو چھوڑ کے سٹر اٹھا کے اس آئیڈیا کے اوپر کام کرنا اس کی ایگزیگیوشن کرنا اصل جو ہے میدان وہ ہے اصل جو آپ کی چنوٹی ہے وہ وہی ہے تو آپ لوگ جب تک ڈسیاں نہیں کریں گے اور وہ جیسے کہتے ہیں بارش کا پہلا گھترا یا آپ کا پہلا سٹپ جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ کسی بھی آئیڈیا کو آپ جتنا مرضی سن لیں جتنی بھی ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے تو دوستو بہت سیلی باتیں ہو گئی چلیں اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف اور یہ آئیڈیا سپیشلی پنجاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے انڈیا میں بھی دہلی اور پنجاب کے جو لوگ ہیں مطلب وہاں پہ تو اس آئیڈیا پہ کام ہو رہا ہے باقی پورے انڈیا کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے میں نے اس پہ پوری ریسائچ نہیں کیا اسی طرح پاکستان پنجاب میں تو یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے جو میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں اور اس کے ساتھ کے پی کے میں بھی یہ ہو رہا ہے پورے علاقوں میں تو نہیں مگر بہت سے علاقوں میں یہ ہو رہا ہے اب سندھ اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں ان کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے آپ وہاں پہ ریسرچ کریں اور ریسرچ کر کے جو لوگ وہاں رہتے ہیں اور اگر وہاں پہ یہ سہولت محصر ہے تو وہ وہاں بھی یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اب آپ کہنے گا یہ بزنس ہے کیا یہ بزنس یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ نے جو پنجاب میں پانی کے پلانٹ لگائے ہیں water purification پلانٹ جو لگائے ہیں ان پلانٹ سے سب عوام کو پانی دیا جاتا ہے free of cost جو بھی عوام ہے وہ وہاں سے صاف پانی پیتی ہے اور اپنے گھروں کو بھی لے گا جاتی ہے اب جن لوگوں کے گھر دور دور ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ جیسے ابھی لاہور میں صرف 215 جو ہیں وہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں اسی طرح آپ بہاولپور میں کارا میں پچاس کے قریب ہیں اسی طرح مطلب بہاولپور میں بھی تیس کے قریب ہیں اسی طرح ملتان میں بھی پچاس کے قریب ہیں تو اس طرح ڈیفرنٹ ازلا میں جیسے کہ راولپنڈی میں بھی تقریبا 53 کے قریب ہیں تو ملتان مزفرگر چھوٹ چھوٹے شہروں میں دو چار پانچ تو کچھ نہ کچھ پلانٹس ہر شہر میں لگے ہوئے ہیں جو کہ پنجاب گورنمنٹ لگائے ہیں تو آپ لوگوں کو صرف کرنا گیا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس صرف موٹر سائیکل رکشا ہے یا وہ لوگ جو موٹر سائیکل کے ساتھ وہ ریڈیس ہی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام بٹھ لیں تو وہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں جن لوگوں کو پتا ہے وہ لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف گیلن لیتے ہیں 20 لیٹر کا اور وہ گیلن لینے کے بعد وہ اس پلانٹ میں جاتے ہیں اور وہ پانی بھرتے ہیں اور پانی بھر کے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف کالونیز میں جا کے سپلائی کرتے ہیں اور پر گیلن جو ہے وہ 20 لیٹر اس میں اگر پانی ہوتا ہے تو اس کے وہ 25 روپے یا 30 روپے وہ وصول کرتے ہیں اب ایک گیلن کے اوپر ان کو 25 یا 30 روپے کی بچت ہوتی ہے تو آپ اس کی کیلکولیشن بنا لیں کہ آپ دل میں کتنے گیلن سیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گیلن جو ہے یہ فری ہیں اور بڑے بڑے پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ جاتے ہیں اور گیلن کو بھرتے ہیں اور بھرنے کے بعد آپ مختلف محلے میں علاقوں میں جا کے سپلائی کرتے ہیں اور ایک گیلن کی قیمت 25 روپے 30 روپے مختلف شہروں میں لوگوں نے مختلف ریٹ رکھے ہوئے ہیں جو بڑے شہر ہیں اس میں تو 35 یا 40 روپے بھی ریٹ ہے چھوڑے شہروں میں 25 سے 30 روپے کا ریٹ ہے تو آپ گیس کر لیں چلے 30 روپے کا ایک ایبریج ریٹ آپ فکس کر لیں تو اگر آپ ڈیلی کے زیادہ نہیں 50 گلن بھی سیل کرتے ہیں 50 گلن بھی سیل کرتے ہیں تو آپ مین کے 1500 روپے کی آپ نے سیل کی ہے تو اس میں سیدھا سیدھا 45000 روپے آپ منتھلی بچا سکتے ہیں اور اس میں ٹائم بھی آپ کا زیادہ نہیں لگے گا زیادہ سے زیادہ اگر آپ دو چکر بھی کرتے ہیں دو راؤن بھی کرتے ہیں اپنے اپنے ایریاز کا تو مجھے لگتا ہے سات سے آٹھ گھنٹے میں یہ پیسے آپ کما سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو ریگولر کام ہے وہ بھی سات میں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سیل سو بوتل کی ہو جاتی ہے اور سو بوتل کوئی بڑی بات نہیں ہے صرف سو گھروں تک جو ہے آپ نے وہ پانی پہنچانا ہوتا ہے بیس لیٹر پانی ہوتا ہے تو وہ سو کی ہو جاتی ہے تو آپ کی ڈیلی کی سیل تین ہزار ہے تو تین ہزار کا مطلب یہ ہے منتلی نوے ہزار تو اس میں صرف پندرہ بیس ہزار کا خرچہ آپ نکال بھی دیں تب بھی آپ ساٹھ چا سترہ ہزار روپے بچا سکتے ہیں اور اب بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ وہ پانی ہمیں فری میں کیسے ملے گا اگر ہم تو بیچنے جائیں گے جی وہ پانی بلکل فری ہے آپ کسی بھی پلانٹ پر چلے جائیں آپ چاہے دس بوتلیں بھر لیں بیس بوتلیں بھر لیں تو آپ کو کوئی نہیں رکھے گا ہاں کچھ پرائیویڈ اینجیوز نے جو پلانٹ لگائیں ہوئے جیسے الخدمت مرکز والوں نے لگائیں ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن سوری انہوں نے جو پلانٹ لگائیں ہوئے اس پر وہ یہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک روپیہ ایک لیٹر بھی چارج کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ زیادہ رکم بھی نہیں ہے تو وہ کچھ پرائیویڈ پلانٹ ہیں جو کہ پانی کا ایک روپیہ چارج کرتے ہیں آدھروایس جتنے بھی گورنمنٹ کے پلانٹ ہیں وہ سب فری ہیں اور لوگ وہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں اور جن لوگوں کو اس آئیڈیا کا پتہ ہے بہت سے جو ہے یہ مرسائکل رکشہ والے اور ریڈیو والے وہ سیل کرتے ہیں اور ایک اچھی انکم آرنگ کر رہے ہیں تو باقی جن دوستوں کو نہیں بھی پتا جو اٹھائی گریب لوگ ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ یہ کام کر کے ایک اچھی انکم کما سکتے ہیں دوستو اگر یہ آئیڈیا آپ کو پسند آیا تو کومیٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی ایسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ